اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو خریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی صدا سلامت رکھے جیسے اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے تو امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج جس ٹوپک کے اوپر ہم نے ایک بحث کرنی ہے تھوڑی سی مباسہ کرنا ہے وہ ٹوپک یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آلہ حضرت جس کے بارے میں کچھ لوگ واقف نہیں ہیں کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے سین انہیں اپنا آلہ حضرت بنا رکھا ہے تو یاد رکھے گا امام احمد رضا خاص فاظل بریلوی رحمت اللہ رہے کون امام احمد رضا آئیے مسئلہ کے اہل سنت کے تو اپنی جگہ لیکن دیوبند حضرات کی جو متعفق جو مطلب ہے کہ بڑے ان کے علمائی کرام ہیں جیسے مفت تارک مصور صاحب ہو گئے اور محمد نعیم بڑھ صاحب ہو گئے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ امام اہل سنت کے بارے میں ان کا کیا وہ حقیف ہے تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں ابھی عمرے پہ گیا چار پانچ سات دن پہلے آیا ہوں ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو آخری میری بات میرے دوستو کسی کو برا نہ کہا کرو کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے کوئی بابی سننی کو نہ کہے سننی میں یقین کرو میں نے روزہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑا میں نے روزہ پہ کھڑا ہو کے درود پڑا کتنا درود پڑتا ہوں میں کتنی دفعہ پڑا ہے کتنی دفعہ سلام کیا ہے اللہ مجھے کئی دفعہ لے گئے اپنے فضل سے اس دن میں نے درود پڑا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام وہ سوہانی گھڑی جس سوہانی گھڑی چمکا تیوہ کا چاند اس دل افروض سات پہ لاکھوں سلام میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑا خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی یا اللہ یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا وہ کیا نام تھا ان کا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کے لئے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے اس طرح نہ کریں جو جس فرقے پہ اس فرقے پہ رہو جس نے جس کو جو دیو بندی ہو دیو بندی رہے بریلوی بریلوی رہے لیکن دوسرے کو نہ براک رہو اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے تو میں نے بھائی ان کے لیے میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر خوش تھا ان کی اس بات میں آپ جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے ایک کیفیت بنتی ہے جو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست تو زندگی سیکھو آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ حضور والی زندگی سیکھو خدا کے لئے امام احمد ریزا خان بریبی کے بارے میں کسی نے مرے کوئی بارت لاکھے دی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا میں نے کہا امام احمد ریزا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر نہیں مانتا ہوں کہ امام احمد ریزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے یہ میں مانتا ہوں اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں اتنے شعور لیس ہو جائے شعور سے پہاری ہو جائے کہ نبی کی گستاخی ہے سنگھ مردے میں نے کہا ایسا ہے لہٰذا یہ جواب عبارت امام وہ ہمارے ہی بندہ کوئی لاکھے دکھا رہا تھا کہ میں یوٹیوب پر ان کے خلاف ایک کلپ پیار کر کے ڈال دیں امام حضرت ریزا نے یہ کہا ہے میں نے کہا بھائی نہیں ڈال دیں میں نے کہا بھائی میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں تھے اگر ان سے کوئی ایسی عبارت ہوئی ہے یا تو طلب کی رہانی میں کوئی چھوٹا نکل گیا ہے غلطی سے یا مقی نظر میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا یا باق دفعہ انسان بیتیادی میں نہ چاہتے کوئی ایسی بات مصبون کچھ اور سمجھانا چاہنا ہا ہوتا ہے مگر اس کے لیے الفاظ کی سیلیکشن صحیح طرح نہیں کر پاتا اب آپ بندو کے لے کے اس کے پیچھے پڑھیں گستاخ رسول وریت فتوے لگانے چکڑھ دیں تو بھائی کسی کی باق کے دو مطلب نکلتے ہیں وہ اور خاص طور پر بزرگوں کی باقوں کے تو آپ کو ان کو صحیح محمد دینے کی ضرورت ہے ان کی خلاف کے لیے تیار کر کر کے مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے سانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا رضا احمد رضا خان بریلوی تو نراز ہو گئے میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے عدوی سے لے چاہ تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے اچھا یہ قل کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف کی ہے کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے کسی نے ترجمہ کیا ہے آپ فرما دیجئے سب سے بیس ترجمہ کیا ہے امام آمد رضا بریلوی صاحب حل متوفہ 1340 ہجری آج چل رہی ہے 1440 ہجری یہ پچھلے دنوں ان کا سو سالہ برسی بھی منائی گئی ہے جشنِ آلہ حضرت تو آلہ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا انہوں نے قل کا ترجمہ اگر آلہ حضرت نے نہ کیا ہوتا کسی اور نہ کیا ہوتا نا تو اس پہ 295 سی لگ چکی ہوتی ہے بھی تک یعنی ہماری جو ڈاکٹرائن ہے نا جو یہاں پہ یعنی لوگوں کو سیلف میڈ بتائی گئی ہے اس کے اعتبار سے انتہائی گستہانہ ترجمہ ہے لیکن قرآن حکیم کی ٹرمانالوجی میں بلکل فٹ ترجمہ ہے انہوں نے قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ اے نبی تم فرماؤ اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا خالق اور مخلوق کا فرق ہے وہ تم کہے گا تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے اور وہ رسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا ظاہرہ خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو وعد نہیں کرے گا تم ہی کہہ کے کرے گا تم میں محبوبیت بھی جلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جلکتی ہے پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اور تم کہہ دو نہیں ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہیں نا تو کتنا سا بردست ترجمہ ہے تم فرماو قل تم فرماو قل هو اللہ احد تم فرماو کہ اللہ ایک ہے تو یہ سب سے بیس ترجمہ ہے دوستو آپ نے علمائی کرام سے آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء کا موقع آپ نے سن لیا ہے یہ جو کم اکل لوگ ہوتے ہیں ان کو بزرگوں کے بارے میں کچھ جنابی والا معلومات نالج نہیں ہوتی تو ایسے ہی بزرگوں کے بارے میں باتیں چھوڑ دیتے ہیں یاد رکے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی بہت بڑی ہستی تھے جن کے اوپر اللہ نے اتنا کرم کیا ہزاروں کی تعداد میں اپنی سلام ایک بکس تحریر کی ہیں لکھی ہیں جن کے آپ مصنف ہیں تو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم ہے اور ان کے صدقے تو کافی جنابی والا مومنین مومنات مسلمین مسلمات پر بھی بڑی شفقت ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی اس کو لیک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اچھی لگی ویڈیو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ